غلامی اے رسول میں جناہ عشق مصطفیٰ سب آئی باہر نکلے قرآن کی عصبت کے لئے نکلنا ہے قرآن پاک کی بے حربتی کرنے والے پہ لانت موسیقی 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 سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف صدر رحمت مارکٹ اور ملکانیو نارکلی حاجی نائم خان کے جانب سے زبردست احتجازی مصحرہ کیا گیا حاجی نائم خان کی کال پر لبے کہتے ہوئے تاجران انارکلی بازار نے دکانے بند کر کے احتجاز ریکارڈ کروایا تاجران کا کہنا تھا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں حاجی نائم خان صدر رحمت مارکٹ اور ملکانیو نارکلی کا شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اب مسلمانوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے ہر ایک مسلمان دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کے لئے تیار ہے حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ رسمی باتیں چھوڑ کر عملی اقتماد کر کے سویڈن کو دنیا بھر میں بے نقاب کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ دشمنان اسلام اور قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے دنیا میں بھی زلیل و رسوہ ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوہ ہوں گے حکومت سے گزارش ہے کہ سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر کے تمام تجارتی تعلقات کو ختم کر کے اس معاملے کو سفارتی سطح پر اٹھایا جائے تاجران کی سویڈن حکومت اور قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف شدید نارے بازی اس موقع پر نظام ٹی وی کے انکر پرسن ملک انسب سے گفتگو کہتے ہوئے حاجی نعیم خان کا کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دیکھا آپ نے سویڈن نار کے لیے اس کی ملکہ مارکن نے اتجاج کیا اور ایک گھنٹے کا مارا اتجاج تھا اس میں تمام علماء اکرام نے خطاب کیا اور قرآن پاک کی عظمت کو انہوں نے سلام پیش کیا اور قرآن کی عظمت بتائی جس طرح سویڈن نے مارا عید العزا ایک مذہبی تیوار تھا مارا اور بہت بڑا تیوار تھا مارا اس دن انہوں نے خبیصوں نے وہاں پر اس کی گورنمنٹ نے اجازت دی ان کی سپریم کورن نے اجازت دی اور انہوں نے جس طرح قرآن پاک کی بے حرمتی کی اس کی ہم پرزود مزمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ اور پاکستان سے مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر ان کے سفیر کو نکالا جائے ان کی تمام اشیاء کا بائی کٹ کیا جائے اور اس معاملے پر جہاد کا اعلان کیا جائے ایک زبردست تھا موقع پیش کیا جائے کہ ہماری قرآن پاک کی بے حرمتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی اور جو ہمارے مذہبی معاملات ہے اس میں اگل دخل اندازی کریں گے تو پھر ہم بھی باز نہیں آئیں گے سر سے پانی گزر چکا اب مزید جو ہے وہ مظمت نہیں اب ہمیں جہاد کرنا ہے اور انشاءاللہ جہاگن کتوں کو جنم واصل کرنی ہے بھائی بیار بار ہو رہا ہے کہ مسلمان کمزور ہو گیا ہے سب مسلمان باہر نکلیں سویڈین میں مسلمان نہیں ہے نکلیں باہر کیا کر لیں گے جس نے موت رات قبر میں لکھی ہو بائی نہیں آسکتی یہ مسلمان کا ایمان ہے تو جو رات قبر میں انشاءاللہ باہر نہیں آسکتی تو اسی طرح نہیں جہاگن جہاد کا اعلان کریں ہم انشاءاللہ پوری قوم جہاد کے لئے تیار کری ہے تاجر بھی اتحجاج کر رہے ہیں حکومت بھی اتحجاج کر رہی ہے مفلہ بھی اتحجاج کر رہے ہیں اسی ایسی جماعتیں اتحجاج کر رہی ہیں پہلا زوال یہ ہے کہ سویڈل کے خلاف قاربائی قوم کرے گا اور دوسرا زوال یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ مل کر انفرادی دور پر تو کیمپین جلا رہے ہیں آپ نے سمجھ دے کہ ہمیں ریاستی صدہ پر کوئی آواز سویڈین کے خلاف پوری پاکستانی قوم سڑکوں پہ ہے اور ہر بندہ ہر جگہ اپنے قوم پہ اتحجاج کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چوبیس قوڑ عوام سڑکوں پہ نکلی ہوئے سویڈین کے خلاف تو گورنمنٹ کو چاہیے فولی جہاد کا اعلان کرے اور ایسا ٹھوز موقع بنائے قوم مطیدہ کس لیے بناوا ہے پاکستان کے خلاف قرداردادوں کے لیے بناوا ہے کشمیر کے خلاف قرداردادوں کے لیے بناوا ہے یہ کس لیے بناوا ہے قوم مطیدہ یا اس کا پیچھا چھوڑ دیں تو یا جا گا وہاں صحیح موقع پیش کریں اور ایک ایسا قانون بنائیں وہاں پر کہ جو بھی مسلمان کی ذلہ زاری کریں قرآن پاکی بیورمت ہی کہے وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاغی کریں اس کی ایک ہی صدا سر تن سے جدا سر تن سے جدا رابیہ ویلفیر ہسپتال علاج و معالجے کی بھروسہ من چگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں دل کا مرض ہو یا دماغ کا ڈی بی لاحق ہو یا آنکھوں کا مرض جلد کی بیماری ہو یا اندرونی مرض جوڑوں کا درد ہو یا فالج کا مرض یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے یہاں ہے ماہر سرجنز اور جدید ترین آپریشن ٹھییٹر فیملی پلاننگ اور گائنی کے لیے ایک محفوظ جگہ جہاں ماہ اور بچہ دونوں کو انتہائی نگہتاشت میں رکھا جاتا ہے یہاں ہر طرح کے لاب ٹیسٹ، ایکس ری، سی ٹی سکین اور ایم آر آئی کوالیفائید سٹاف کی زیرے نگرانی کیے جاتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں اس لیے ہمارے ڈاکٹرز ہر وقت خدمت خلق میں مصروف عمل ہیں رابیہ ویلفیہ ہسپتائر مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کے ایر نمبر پر کال کریں